پاکستانی فلم انڈسٹر کی ماضی کی معنیاز عدکارہ نشو بیگم نے شکوا کیا ہے کہ اگر انہیں شادی کی پیشکش کی جا رہی ہے تو اس میں لوگوں کو کیا مسئلہ ہے؟ نشو بیگم نے اپنے ایک حالیہ بیان میں کہا کہ مجھے ابھی تک کئی لوگوں کی جانب سے شادی کی پیشکشیں کی جا رہی ہیں لیکن میں نے کسی کی پیشکش قبول نہیں کی عدکارہ نے کہا کہ اگر مجھے شادی کی پیشکش کی جا رہی ہیں تو میرا اس میں کیا قصور ہے؟ سوشل میڈیا صارفین مجھ سے خفا کیوں ہو رہی ہیں؟ انہوں نے سوالی عداز میں کہا کہ کیا میں نے رشتہ طائع کر لیا ہے؟ یا شادی کی تاریخ رکھ لی؟ یا کسی کو مہندی اور مایوں کا دعوت نامہ بھیج دیا ہے جو مجھ پر اتنی تنقید کی جا رہی ہے؟ نشو بیگم نے کہا کہ اگر ایک اکیلی عورت شادی کرنا چاہتی ہے تو اس میں کیا برائی ہے؟ کیا بڑی عمر میں شادی کرنا گناہ ہے؟ عدہ کارا نے کہا کہ بڑی عمر میں تو کچھ لوگ ایسے ایسے غلط کام کرتے ہیں جن کا ہم ذکر بھی نہیں کر سکتے لیکن اگر کوئی عزت کے ساتھ شادی کی بات کرے تو یہ دنیا اسے نفرت کی نگاہ سے دیکھتی ہے انہوں نے کہہ کے لگاتے ہوئے کہا کہ ایک شخص نے مزاک میں مجھے کہا کہ اگر وہ بہت امیر ہوتا تو ہنڈو کو پیسے دے کر مجھے اٹھوا لیتا نشو بیگم نے مزید کہا کہ میں نے اس شخص کو جواب دیا کہ اگر واقعی میں آپ امیر ہوتے تو میں خود ہی آپ کے پاس سے لی آتی عدہ کارا نشو بیگم نے مزید کہا کہ ان کی قسمت میں شادی ہی نہیں لکھی یا پھر کوئی ایسا جن ہے جو ان کی شادی نہیں ہونے دیتا نشو بیگم نے کہا کہ مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ کسی نے میری شادی میں رکابت ڈالی ہوئی ہے یا پھر کوئی ایسا جن ہے جو نہیں چاہتا کہ میں شادی کروں اور اپنا گھر بساؤں نشو بیگم نے کہا کہ میں سوچتی ہوں کہ اگر میں نے شادی کر لی تو کہیں وہ جن ناراض نہ ہو جائے اسی وجہ سے میں شادی کی پیشکش کو قبول نہیں کرتی سینئر ادھکارا نے کہا کہ شادی ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے جبکہ ابھی میرے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں میں اپنی مرضی سے گھنگتی پھرتی ہوں ایش کرتی ہوں اپنی مرضی سے سوتی اور اٹھتی ہوں انہوں نے کہا کہ شاید میری قسمت نے شادی لکھی ہی نہیں کیونکہ اگر کوئی میرے ساتھ شادی نبھاتا ہے تو وہ اللہ کو پیارا ہو جاتا ہے نشو بیگم نے مزاہیہ داز میں کہا کہ جن لوگوں نے مجھے شادی کی پیشکش کی ہے ان سے یہی کہوں گی کہ اگر آپ کو اپنی جان عزیز ہے تو مجھ سے شادی نہ کریں واضح رہے کہ نشو بیگم نے انیس سو ستر میں انعام ربانی سے پہلی شادی کی تھی اور ان کی یہ شادی محض چھ سال تک جلی تھی اور پھر طلاق پر ختم ہو گئی تھی طلاق کے بعد نشو بیگم نے انیس سو اچھتر میں نغوہ نگار اور شاعر تسلیم فاضلی سے دوسری شادی کی دوسری شہر کی وفات کے بعد انہوں نے جمال پاشا سے تیسری شادی کی تھی نشو بیگم کے تیسرے شہر جمال پاشا سال دوہزار انیس میں دنیا سے پوچھ کر گئے تھے یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا